ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ملے گیا ہوں آپ کے لئے نائیو ایس کلاس ٹینٹ سوشل سائنس دو سو تیرہ سبق نمبر ایک اب ہم سارے سبق کے نوٹس ملیں گے آپ کو دیرے دیرے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ تیاری کرتے رہیے دسیو والے اور امپورٹنٹ کوشن بھی دال دیئے میں نے سیمپل پیپر بھی مطلب اردو میں کہ کس طرح کہا گئے ساری چیز آپ کے لئے دالیئے میں نے تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہڑپائی تہزیب کی بنیادی خصوصیت کیا تھی ہڑپائی جو تہزیب تھی اس کی بنیادی خصوصیت کیا تھی تو اس کا جواب ہے ہڑپائی تہزیب کی اہم خصوصیت ان کی شہر کی منصوبہ بن دی تھی سب سے بڑی بات ہیں وہاں کی شہر کی جو منصوبہ بن دی تھی وہ سب سے زبردست تھی کیوں شہروں میں ایک چوڑی سڑکتی جو ایک دوسرے کو صحیح زاویے سے کٹتی تھی صحیح زاویے سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل رائٹ اینگل پر کٹتی تھی ایل شیب میں اس طرح سے ٹھیک ہے گھر اینٹو سے بنے تھے بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں اینٹو کے گھر تھے زادہ دھا گھر دو منزلہ تھے یعنی دو منزلہ ہر گھر میں ایک قوان ایک حمام ایک نالی اور ایک نظام تھا صفائی کی سطح بہت ترقی آفتہ تھی بلکل صحیح بات ہے صفائی کی سطح جو ہے وہاں کی بہت زیادہ ترقی آفتہ تھی اگر کوئی کورا پھیکتا ہے تو وہ کورا جو ہے گلی کے کونے پہ آ جاتا تھا اتنی ترقی آفتہ تھی دوسرا سوال ہے اسی کا سوال نمبر دو کہ اشوک کے مطابق دھما چاہے موریہ خاندان کا سب سے بڑا حکمران اشوک تھا جو موریہ خاندان تھا اس کے جو سب سے بڑا حکمران تھے وہ اشوک تھے تاریخ میں اس لئے مشہور نہیں کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو وساد دی وہ ایک تجربے کار حکمران تھا اس نے انسانوں کی اخلاقی ترقی کے لئے کوشش کی مطلب اس نے کہا لوگوں کی اخلاقی ترقی وہ اچھو ہے جن اصولوں سے یہ اخلاقی ترقی ممکن ہوئی انہیں اشوک کے میں دھام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دھام کہے جاتے ہیں دھامہ اشوک کی اپنی دریافتی کلنگا جنگ کا اشوک کا مذہبی زندگی اور افکار پر خاص اثر پڑا اس جنگ نے اشوک کے دل میں تبدیلی آئی اور اس نے اپنا مذہب بدل دیا پہلے وہ شومت کا پیروکار تھا لیکن اس نے اپنی تبدیلی کے بعد وہ بودھمت کا پیروکار بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اشوک کے جو کوٹس ہیں جو ان کی باتیں انہیں دھامہ کہا جاتا ہے اور ان کی جو جنگ تھی اس نے ان کی زندگی پر اٹھ دی اور وہ جو جنگ کے خلاف تھے لڑائی کے خلاف تھے اور مذہب بدل کے بودھمذہب اختیار کر دیا اگلا سوال ہے کہ کاسی کا دور کسے کہتے ہیں کاسا سمجھتے ہیں آپ دھات کا استعمال لو تھنگ دور کے آخر میں شروع ہوا کوپر پہلی دھاتی جسے نوہ قدیم دور میں انسانوں نے استعمال کیا تھا اسی کے آگے ہے اسی میں کاسا جو کہ تامبے اور رنگا کا مخلود دھا تھے اس دور میں ہی دریافت ہوا تھا اسی لئے اس دور کو کاسی کا دور بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے یہ والا سوال بھی سمجھا گیا چوتھا سوال ہے کہ ہڑپا کی تہزیب کو چلکو لیتک تہزیب کیوں کہا جاتا ہے ہڑپا کی تہزیب کو چلکو لیتک تہزیب کیوں کہا جاتا ہے ہڑپا کی تہزیب کو چلکو لیتک تہزیب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اگلا سوال ہے ہڑپا کے لوگ گنیادی طور پر کس کی عبادت کرتے تھے ہڑپا کے لوگ پیپل کے درخت جانور ٹوریس اور دوسری دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے اگلا سوال ہے مہاجن پت کا کیا مطلب ہے چھٹی صدی قبل مسیح میں شمالی اور مشرق ہندوستان میں مہاجن پت نامی بڑی سلطنت تھی اس کی سولہ ریاستیں تھیں اسی کو مہاجن پت کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر آٹھ تیر تھنکر کسے کہتے ہیں تیر تھنکر مذہبی رہنما جو نئی مذہبی تعلیمات لاتا ہے اور عمال کے ذریعے کامیابی انہیں تیر تھنکر کہا جاتا ہے جو اپنی مذہب کی باتیں بتاتا ہے جو مذہب کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنی مذہبی تعلیم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے مہاتمہ مہویر سے پہلے جین مت کے تیر تھنکر تھے مطلب تیر لوگ تھے جو مذہبی باتیں لے کیا مہاتمہ مہویر کو چوبیس با تیر تھنکر مانا جاتا ہے تھی کہ جین مذہب کا اگلا سوال ہے سوال نمبر نو جین مت کے بنیادی پانچ اصول کیا ہے جین مت رسومات اور ذات پات کی مخالفت کرتا ہے جین مت کے پانچ بنیادی اصول یہ ہیں ادم تشدد ادم تشدد مطلب لڑائی کے خلاف لڑائی کو منع کرتا ہے لڑائی جھگڑا بری چیز ہے سچائی ہمیشہ سچ بولا جائے اس پہ زور دیتا ہے چوری نہ کرنا چوری نہ کرنے پہ زور دیتا ہے کہ چوری غلط چیز ادم لگاؤ اور زیادہ لگاؤ سے بھی منع کرتا ہے دنیا ٹھیک ہے برہمیت تھکنا تھکاوت ان سب چیز ہیں اگلا سوال ہے کہ بدھ مذہب کی چار عظیم سچائیاں کیا ہیں بدھ مذہب کی چار عظیم سچائیاں کیا ہیں امپورٹنٹ ہے سارے یہ نہیں کہ آپ پوچھے میں کون سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سے کم امپورٹنٹ ہے سبھی سوال جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے بدھ مذہب کے چار عظیم سچائی درد سے پہلی ہے کہ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ یہ دکھ کی وجہ سے خواہش ہے خواہش کی مسائب پیدا ہوتے ہیں خواہش ختم ہوئی تو مسائب بھی ختم ہو جائیں مسائب کو دور کرنے کے آٹھ طریقے وہ آٹھ طریقے انہوں نے آگے سوال میں دے رکھیں وہ آپ سمجھ جائیں اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر جارہ موریہ سلطنت کے زوال کی بنیادی وجوہات کی آتی ہیں جو موریہ سلطنت ختم ہوئی اس کی بنیادی وجوہات کی آتی ہیں موریہ سلطنت کا زوال اشوک کی موت سے شروع ہوا مطلب جب بادشاہ اشوک کا انتقال ہو گیا تو اس کا ان کے زوال کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے لیکن جو وجوہات دی گئی ہیں وہ درد زہن ہے مطلب جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کوئی کہتا ہے اشوک کا ناہل جانشین جو اشوک کا جانشین بیٹا تھا وہ ناہل تھا قومی اتحاد میں فقدان اور جو قوم تھی اس میں اتحاد میں آپس میں بھائیچارے میں کمی تھی فقدان کہتے ہیں اندرونی خرابی اندرونی دور پہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے اشوک امن کی پالیسی اشوک امن کی جو پالیسی تھی وہ ذمہ دار کمزور فوج یا ان کی فوج کمزور تھی یہ سارے پوائنٹ بتائی جاتے ہیں اب اس کے بعد اس کے اہم کام کا نام بتایا کوٹیلیا موریا دور کا ایک مشہور برامن عالم تھا یہ چندر گپت موریا کا وزیر آزم بھی تھا اس کا اصل نام چینکیا تھا انہوں نے سیاسیات پر ایک مقالہ تحریر کیا جو ارد شاشت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب میں بادشاہ کے فرائز لڑائی کا طریقہ سفارت کاری کے حصول انتظامیہ کو مؤثر بنانے کے حصول اور اس طرح کے بہت سے سیاسی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تیرہ شاہرہ ریشم کو کیا کہتے ہیں ریشم کا راستہ چین سے کوشان سلطنت سے ہوتا ہوا روم جاتا ہے اس کے ذریعے چین اور رومانی سلطنت کے درمیان ریشم کی تجارت ہوتی تھی اسے ہی شہرہ ریشم کہا جاتا ہے مطلب شہرہ کے اتنے راستے کو اور ریشم ریشم ہے تو ریشم کی جو تجارت ہوتی تھی چین اور رومانی سلطنت کے درمیان اس راستے کو ہی شہرہ ریشم کہا جاتا ہے ایمپورڈنٹ ہے یہ بھی یہ تو ساری ایمپورڈنٹ ہے اس کے اندر جو یہ بھائی سولہ سوال ہے اگرہ سوال ہے کہ سانچی اسٹوپیا کی وضاحت کریں سانچی اسٹوپیا مدہ پردیش کے راستے انزلے میں موجود ہیں یہ تمام اسٹوپوں میں سب سے بڑا اور بہترین ہیں اس کا نمبر تین ہے یہ سب سے بڑا اسٹوپیا مہا سیٹوپیا کہلاتا ہے اس اسٹوپیا کا اڑھاچہ اشوک نے تیسری صدی قبل مسیح میں بنایا تھا اگرہ سوال ہے ہڑپا تیزیب کا زوال کیسے ہوا کیا وجوہات تھے تو یہ اپنے ہڑپای تیزیب رہیس ہزار قبل مسیح سے سترہ سو پچاس سترہ سو پچاس قبل مسیح رہیزار قبل مسیح تک پروان چڑھیں اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوا یہ تیزیب خیصے ختم ہوئے اور کن وجوہات کی بنا پر اس سلسلے میں قطعی جواب دینا اگر ناممکن ہے تو مشکل ضرور ہے لیکن کچھ انہوں نے آئیڈیاز لگائے ماہرینہ سارے قدرین تباہ کن سہلات سے اسے تباہ کر دیا اللہ سہلاب نے اسے تباہ کر دیا یہاں پہ سہلاب تباہ کر دیا یا کسی وبا اور خوفناک بیماری سے اسے ختم کر دیا یا موسماتی تبدیلیوں کی وجہ سے خوشک ہونا شروع ہو گیا یا یہ بھی ممکن ہے کہ شہروں پر کوئی بیرونی حملہ آ گیا ہو یہ اگلا پائنٹ ہے یہاں کے باشندے اپنے دفع کرنے سے خاصے رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں اس تیجیب کے خاتمہ قرار دیا جا سکتا ہے تو آپ یہی بس پائنٹ لکھ دیئے گا اس میں یہ کافی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر سولہ گوتم بت کی زندگی اور تعلیمات کی وضاحت کریں آخری سوال ہے اور لمبہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتانا اور ساتھ میں تعلیمات دو سوال ایک جگہ جوڑ دیئے گا اس طرح بھی آ جاتا تو اب یہ یاد کر لی جائے گا پھر یہ تعلیمات تو پیچھے بھی آئیں وہ بھی جوڑ سکتے ہیں بدھ مدھ کی بانی گوتم بدھ پانسو تریسٹھ قبل مسیح میں ہند نیپال کی سرحد پر واقع لومپی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے انتیس سال کی عمر میں گوتم نے گھر چھوڑ دیا وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ سلطنت چھوڑ کر جنگل چلا گیا اس نے بود گیا میں روشن خیالی حاصل کی اور اپنا پہلا خطبہ وارہ نسی کے خریب سارنات میں دیا گوتم بدھ کے اہم تعلیمات در جیل پہلا یہ دنیا غم کا گھر ہے دوسرا تمہ مسائب کا سبب ہے دیسرا تڑپ کو تمہ مطلب لالت تڑپ کو فتح کر کے مسائب کا خاتمہ گیا ہے مطلب اگر آپ کوئی چیز کی افائش ہے اس کو ختم کر گیا یہ آٹھوہ راستے پر چل کر حاصل کے جاتے ہیں جس میں سچ سچا نقطہ نظر سچ رہے میں جاتے ہیں صحیح مقصد اپنا مقصد سیدھا ہو جیسے کہتے ہیں نا صاف دل منزل آسان سچا کلام نیک عمل سچی روزی اچھی کوشش اچھی یاد اور اچھا غروف فکرات گوتم بدھ نے بدماشی اور کنجوز دونوں امتہائی سے ہٹ کر درمیانے راستے پر چل بدماش کون ہوتا ہے جو معاش معاش کے دن روزی جو غلط طریقہ اپناتا ہے معاش کا اسے بولتے ہیں بدماش اس نے اپنے پیروکار کے لئے ایک ذابطہ اخلاق بھی بنایا اس نے چوری نہ کرنے قتل نہ کرنے وغیرہ شامل اس کا انتقار اسی سال کی عمر میں چار سو تیراسی قبل مسیح میں اتر پردیش کے کشتی نگر میں ہوا کاشی نگر میں ہوا امید ہے کہ آپ کے لئے سولہ سوالات بہت ضروری اور اپنے اتنی محنت کے ساتھ میں نے بہت محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو بنایا اور آپ نے دیکھا امید ہے کہ سارے سوالات پسند آئے ہوگے اگر پسند آئے ہوگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جھوڑے رہے ہمارے ساتھ نائے اس کے پریکٹیکل اسائیمنٹ جو بھی چاہیئے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ مجھے مجھے موسیقی